تو یہ بارہ المسلم لیگ نون کے ٹکٹوں کی تقسیم کا مرلہ جو ہے یہ مکمل ہوا ہے مگر یہ خیصلہ کن پوزیشن اختیار نہیں کر سکا اور اس کے لیے ایک علیہ دا کمیٹی تشکیل دے دی گئی اور کمیٹی کے حوالے سے بڑی متعداد خبریں آ رہی ہیں کچھ کہہ رہے ہیں کہ یہ تین رکنی کمیٹی ہے جو حیدر سلطان میجر طائر اقبال اور صلی اللہ علیہ وسلم پر مشتمل ہے کچھ اس کو چھے رکنی کمیٹی کہہ رہے ہیں کہ یہ اس میں کیسر مجید ملک اور جتنے یہ انہیں انسٹھ کے ٹکلڈ اورڈر ہیں جنرل قیوم اور یہ صاحب عیدر سلطان اور صاحب اس میں شامل ہیں تو بارہل یہ ایک پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سربراہ میجر طائر اقبال ہوں گے تو یہ بھی کوئی ایسے سوشل میڈیا کی خبریں ہیں تو بارہل یہ ایک بات جو ادر اندر کی اندرونی قانی ہے اس میں میاں نواز شریف نے رانہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حدایت کی ہے کہ وہ چکوال کے حوالے سے کوئی کمیٹی تشکیم دے کے تو مجھے جلد اس بارے میں رپورٹ دیں تو بارہل یہ کمیٹی تو بارہل قائم ہوئی ہے اور یہ کتنی رکنی ہے یہ ابھی آنے والے ایک دو دنوں میں اس کا فیصلہ ہوگا تو بارہل یہ بڑی دلچسپ صورتحال پیدا ہوئی ہے ادھر ٹکٹوں کی جب یہ ادھر انٹرویو ہوئے ہیں تو یہ پورا پنڈی ٹوین جس میں جیلنم اٹک اور یہ سارے چکوال کے جو مسلمی قنون کے ٹکٹ کے امیدوار تھے یہ سب موجود تھے تو بارہل یہ آپس میں بڑی دلچسپ لوگ جو ہوں کی ہوئی ہے کوئی تلخ جملوں کا بھی تبادلہ ہویا اور خصوصی طور پر میں بڑی سلطانہ اور تنویر اسلام کے درمیان جو جھڑپ ہے وہ درہا تھوڑی اس میں تندی اور تلخی زیادہ پائی جاتی تھی تو بارہل یہ دلچسپ صورتحال ہے اور یہ اس میں جو ابھی اطلاعات آ رہی ہیں تو یہ راجہ دمیر الدین ایڈوکیٹ نے یہ ادھر پہیں دیڑا کہ یہ سارا ادھر اڑر مغلان ڈیم پہ یہ مرکز ڈمن کے مائدین کا اعتماع ہویا تو اس میں کیونکہ وہ اس اندر انٹرویو میں موجود تھے تھے انہوں نے یہ واضح طور پر کہایا کہ یہ مسلم دیگ نون کی قیادت نے بال جو ہے یہ مقامی جو قائدین ہے مسلم دیگ نون کے ان کے ڈی میں ڈال دیا ہے تو یہ بھئی خود فیصلہ کریں اور پارٹی کو امتحان میں نہ ڈالیں تو بارہل اس کا مطلب یہ ہے اور اس میں جب یہ رانہ سناؤلہ کے اس افضرویشن کو بھی بڑی امیت دے رہی ہے جب سردار علامباس بات کر رہے تھے تو رانہ سناؤلہ نے کہا کہ وہ سردار تھا وہ آپ نے تو ان سٹھ میں درخواب دینی تھی یہ اٹھاون پہ کدھر آگئے ہیں تو بارہل اس کو سیاسی ہلکے بڑی امیت دے رہے ہیں تو بارہل یہ ادھر جو باٹم لائن جو اس میں یہی ہے کہ مسلم لیگ نون کی ہائکمان جو میاں نواز شریف شباہ شریف مریوں نواز رانہ سناؤلہ انہوں نے واضح طور پر یہ پیغام دیا کہ اپنے آپ کے ساتھ اڑجسٹ کریں تو بارہل اس میں عمومی خیال یہی پایا جا رہا ہے کہ یہ سردار علامباس سے یہ ریکیسٹ کی جائے گی ان کی منلس سماجت کی جائے گی کہ وہ ہلکا پی پی بائیس میں جہاں پر ابھی جو میدوار جو جنہوں نے ٹکٹ کے لیے درخواب دی ہے وہ ان کی کوئی اتنی قابل دے کر پوزیشن نہیں ہے تو بالہادہ یہ مسلم لیگ کا چھکا تابعی یقینی ہوگا کہ ادھر پی پی بائیس پہ سردار علامباس خود آئیں تو بارہل یہ ایک دلچسپ صورت عالی ہے اب دیکھیں زد و رنہ آڑے آتی ہے یا پارٹی کا مفاد سامنے آتا ہے اور یہ اگر اس میں مسلم لیگ نون کے مقامی قائدین نے آپس میں ایڈیسمنٹ کر لی تو پھر ان کا چھکا یقینی ہے مگر دوسری طرف ادھر بہترین تو یہی نظر آ رہا ہے کہ پی ٹی آئی آلے دیرے دمین ہیں اور پسے پڑھ لائیں مگر جو اطلاع داری ہیں ان کی تیاریاں مکمل ہیں بلکل ان کے امیدوار بھی مکمل ہیں اور اس میں بلکل یہ انتخابی شدول کا انتظار ہو رہا ہے جو انہیں انتخابی شدول آئے گا تو یہ تمام چھے امیدوار جو ہیں دو قومی اور چار سبائی سمبلی کے تو یہ مضبوط ترین امیدوار انہوں نے حتمی کیے ہوئے ہیں اور بلکل یہ اقدم نبودار ہوں گے تو یہ علاقہ بات ہے کہ ان کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے تو بہرحال یہ ایک دلچسپ صورتحال جو ہے ادھر چکوال اور طلعہ گانگ میں پیدا ہو گئی ہے تو بہرحال یہ مسلمی قنون کے ٹکٹوں کے حوالے سے عمومی خیال یہی ہے کہ جو حالات ہیں تو یہ تمام مقامی قائدین ایک دوسرے کے ساتھ اپنی ایڈیسمنٹ کر لیں گے تو بہرحال یہ ہم آپ کو یہ صحتی صورتحال کے بارے میں روزانہ اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے تو آج کی اپ ڈیٹ یہی ہے کہ اب انتخابی شدول کا اعلان ہے اور مسلمی قنون کے ٹکٹوں کا فیصلہ بھی پندرہ دسمبر کے بعد ہی ہونا ہے تو بہرحال اب ساری نظریں انتخابی شدول پر لگی ہوئی ہیں تو بہرحال اب ساری نظریں